اور نیشنل ہائیوے ایم فائیو کی جانب سے موٹر وے ایم فائیو کی انسپیکشن کا تمام تر کام مکمل کر لیا گیا ہے نمونوں کے لیے موٹر وے پر لگائے جانے والے گھڑوں کو بھرنے کا کام جاری ہے جبکہ این ایچے کی جانب سے ٹول پلازوں کی دھکاجات اور موٹر وے پولیس کے لیے مختص پوس کے حوالے کر دی گئی ہیں اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے رضا ملک سے جی رضا اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں نیشنل ہائیوے اتھارٹی کی طرف سے متعام سکھر موٹروے ایم فائیو کے تمام تر انسپیکشن کا کام مکمل کیا جا چکا ہے تھرڈ پارٹی کے ذریعے کلائی جانے والی اس اسپیکشن میں موٹروے پر مختلف مقامات پر سے نمونے حاصل کیا گیا تھے اور اس کے لئے موٹروے کو پانچ سے چھے فور تک کھودا گیا تھا اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان جو گڑھے لگائے گئے تھے موٹروے پر ان کو پر کرنے کا جو عمل ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ہائیوے اتھارٹی کی طرف سے تمام تر جو ٹال پلازے بنائے گئے ہیں ان کے ٹھیکے دینے کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ موٹروے پولیس کو جو پوزیشنز دینے دیں جن پوسٹ کے نیشنل ہائیوے اتھارٹی کی طرف سے وہ کام بھی مکمل کیا جا چکا ہے زراعی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورہ چین کے بعد ملتان سکھر موٹروے ایم فائیو کے باقاعدہ افتتا کیلئے تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا اور زراعی کے مطابق رواما میں ہی اس منصوبے کا باقاعدہ افتتا ہو جائے گا جس کے بعد ملتان سے سکھر تک تین سو بیانوے کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ تین ساڑھے تین گھنٹوں میں تہے ہو پائے گا اس حوالے سے جو لوگ ہیں اس قطعے کے وہ منصوبے کا باقاعدہ افتتا کیا جائے جی